سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہنور عرشت میں ہوں مدیحہ سلیم بلٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے 20 ارکان اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے تو وزیراعظم شہباز شریف ہوں گے علیم طبع احسان کو ہونا چاہیے اور جتنے بڑے ہوتے پر ہو اتنا دل بھی وسیع ہونا چاہیے دماغ بھی وسیع ہونا چاہیے اور زبان میں اتنی شایسی آنی چاہیے کتنے پی ٹی آئی کے ارکان آپ کا ساتھ دیں گے انشاءد آپ دیکھیں کہ پہلے بیس سے زیادہ افراد ہوگی ان سے گفتگو ہوگی اور مسلمی کاف کا کیا بنے گا سر ہم نے ان کو سب کو دعوت دی ہے جو الائٹ پارٹی ہیں کہ اپنی شاصل تحریکی ادمی اعتماد پر پی ڈی ایم اہم اجلاس کل ہوگا اجلاس میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے سربراہ شریک ہوں گے کل ہونے والے جلاس کی صدارت پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فصل و رحمان کریں گے مولانا فصل و رحمان حکومتی تحادیوں اور اپوزیشن سے ملاقاتوں پر شرکہ اجلاس کو اعتماد بنیں گے اجلاس میں پی ڈی ایم حکومت مخالف حکمت عملی تیہ کی جائے گی تحریکی ادم اعتماد پر پی ڈی ایم کا اہم مشاورت اجلاس کل ہوگا جس کی صدارت مولانا فصل و رحمان کریں گے تحریکی ادم اعتماد میں حکومت کا ساتھ دینا ہے یا پھر اپوزیشن کا اسلام آباد میں کاف لیگ کا اہم مشاورت اجلاس جاری ہے پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے طرف سے ملنے والی یقین دہانیوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے پارٹی ارکان کی تجاویز کے بعد پرویس الہی کاف لیگ کی حکمت عملی بارے اہم فیصلہ کریں گے تو اس سوالے سے اجلاس کاف لیگ کا جاری ہے اور پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے طرف سے ملنے والی یقین دہانیوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے حکومت دو سو پینتالس کے تحت فوج کو بھی طلب کر سکتی ہے لیکن نوبت ابھی یہاں تک نہیں پہنچی کوئچہ میں وزیر داخلہ شکرشید نے کہا کہ تحریکی ادم اعتماد میں اپوزیشن کو ناکامی ہوگی اپوزیشن تحمل اور بردباری کا مساہرہ کرے ایسا نہ ہو کہ ایک سال کی بجائے دس سال انتظار کرنا پڑے کیا اللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی چاہا تو عمران خان جیتے گے رینجرز اور ایف سی کو یہ پارلیمنٹ بھی اور ان کے لاجز بھی دیں گے تاکہ ان کی شکایت نہ ہو ٹو فورٹی فائیو کے تحت ہم فوج بلانے کا بھی اختیار رکھتے ہیں لیکن یہ اتنی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور یہ اپنی شکست کو تسلیم کریں گے اور اللہ نے چاہا اسی تنخواہ پہ کام کریں گے میرا خیال ہے ہمیں تھنڈے پروگرام کی طرف جانا چاہیے سلح صفائی کی طرف جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہارنا ہے ہارنے کے بعد پھر بھی ہمیں یہ تنگ کریں گے بہتر ہے ابھی ان کے ساتھ ہم مائلڈ ہو جائیں اور ان کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ بھی آپ ہارنے میں تو آج بھی چاہتا ہوں کہ ہمیں سلح صفائی کی باتیں کرنی چاہیے ایک سال رہ گیا ہے الیکشن میں ایک سال رہ گیا ہے اور یہ نہ ہو کہ تم دس سال تک لائن میں لگے رو اور پھر دس سال تک سلیکشن سلیکشن کی بات کرو بہتر ہے ایک سال الیکشن کا عمران خان کے ساتھ انتظار کرو اور الیکشن کی تیاری کرو مولانا عبدالقفور حیدری اور وفاقی وزیر داخلہ شک رشید کی کوئٹہ ائرپورٹ پر ملاقات ہوئی مولانا عبدالقفور حیدری نے وزیر داخلہ شک رشید سے شکوا کیا مولانا عبدالقفور حیدری نے کہا کہ گزشتہ روز آپ کے کہنے پر پارلیمنٹ لوجز میں تماشا لگا آپ کے ایمہ پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آپ کو بتائیں کہ مولانا عبدالقفور حیدری اور وفاقی وزیر داخلہ شک رشید کی کوئٹہ ائرپورٹ پر ملاقات ہوئی اسلام آباد کی اہم شہرہوں پر لگے سائن بوٹ پر پی ٹی آئی کے فلیکسز آویزہ کر دیے گئے شہریوں کو منزل مقصود تک پہنچنے کیلئے مشکلات کا ساتھنا ہے جبکہ اسلام آباد انتظامیہ خاموش ہے ریڈ زون میں بھی پی ٹی آئی کے فلیکسز آویزہ کر دیے گئے ہیں مزید جانیں گے اپنے نمائندے عثمان خان سے عثمان بتائے گا جی بالکل شہر اقتدار میں وفاقی دارول حکمت کے ریڈ زون میں مکمل پاکستان تحریک انصاف کے پینا فلیکسز آویزہ کر دیے گئے ہیں جن پر یہ لکھا گیا ہوتا ہے کہ سری نگر آئی وے کس طرف ہے اور میریٹ یا جو دیگر مقامات ہیں اس کے ایڈریسز لکھے ہوتے ہیں وہ مکمل شفا دیے گئے جس سے باعث گزرنے والے جو نئے مسافر ہیں اسلام آباد آنے والے ان کو مشکلات کا سامنا ہے جبکہ ریڈ زون مکمل طور پر پینا فلیکسز سے بھڑا جا چکا ہے جبکہ جو اس حوالے سے جو ادائیگی ہوتی ہے پرائیویٹ فلیکسز لگانے کی وہ بھی نہیں کی گئی اور اس پر انتظامیہ بھی مکمل طور پر ساموش ہے انتظامیہ نے بھی کوئی جو پینا فلیکسز لگائے گئے ہیں نہ ہی ان کو اتارا گیا ہے نہ ہی ان کی کوئی ادائیگی ہوئی ہے انتظامیہ سے شہری اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں ٹھیک ہے عثمان آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا یہاں پر ایک اور اہم خبر آپ کو دیں عدم اعتماد میں حکومت کا ساتھ دیا جائے آپوزیشن کا بلوچستان عوامی پارٹی تاحال فیصلہ نہ کر سکی بلوچستان عوامی پارٹی کا تحریک عدم اعتماد سے متعلق پارٹی میں مزید مشاورت کا فیصلہ اسی حوالے سے بھی جانیں گے عثمان خان سے عثمان بتائیے گا یہ بالکل عثم اعتماد میں حکومت کا ساتھ دیا جائے یہاں پوزیشن کا بلوچستان عوامی پارٹی حوالے سے ساہال کوئی فیصلہ نہ جائے بلوچستان عوامی پارٹی نے تحریک عدم اعتماد سے متعلق پارٹی نہ مزید مشاورت کرنے کا پسکلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق بلوچستان عوامی پارٹی اپلال تحریک عدم اعتماد کے متعلق جو ہے وہ سی سی پارٹی کو سکوٹ نہ کرنے سے حوالے سے جو ہے ذرائع نے تبدیق کی ہے مزید ذرائع نے کہا ہے کہ تحریکہ سمعتماد پر سمیل مجاورت اور عوامی معاوات کو نمیترزہ رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا بلوستان عوامی پارٹی کے پوزیشن جماعتوں کی بھی رابطے ہیں رابطے کرنے والے پارلیمانی جماعتوں سے ملاقاتوں کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تحریکہ سمعتماد سے متعلق فیصلہ پارٹی کے سینئر قیادت اور عرقین سب بھی مل کر کریں گے بہت شکریہ عثمان خان آپ کا علیم خان کی واپسے پر ترین گروپ بھی متحرک ہو گیا آن چودری کی قیادت میں ترین گروپ کی علیم خان سے ان کی رہائشکہ پر ملاقات ہوئی دونوں گروپ نے اتفاق کیا کہ وزیراعلا کی تبیلی کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس ملاقات کا مزید اہوال جانتے ہیں علی اکبر سے علی اکبر بتائیے گا جی بلکل مرکز میں اگر دیکھا جائے تو مرکز میں اس میں اپوزیشن جو ہے وہ کافی متحرک ہے تو پنجاب کی اگر بات کی جائے تو ترین گروپ کی جانتے ہیں پنجاب میں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا ہے علیم خان جو ہے وہ اپنا لندن کا دورہ کر کے واپس لاہور پہنچ چکے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے ان چودری کی قیادت میں علیم خان سے جو ہے وہ ترین گروپ کے اہم رینماوں نے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں سعید اکبر نوانی تھے جبکہ علیم خان کی جانب سے آئیشہ نواز چودری جو کہ ایم پی ہیں اس کے علاوہ حرون گیل اور دیگر جو ہے وہ شرکہ موجود تھے ملاقات میں علیم خان کی جانب سے دورہ لندن جو ہے اس کے اوپر بریفنگ دی گئی اور اس کے ساتھ ترین گروپ کی جانب سے جو دو چار دن میں پیشرفت رہی جس طرح وہ ایکٹیو رہے اس کے حوالے سے جو ہے ان چودری نے علیم خان کو اگاہ کیا علیم خان کی جانب سے داگاہ کیا گیا تھا کہ چالیس عرقین اسمبلی جو ہیں ان کے ان کے ساتھ رابطے ہو چکے ہیں ملاقاتے ہو چکے ہیں جس میں سے چار صبائی وزراء بھی ہیں جن کی ان کو حمایت حاصل ہے خالد محمود جو کہ ترجمان ہیں وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے جو کہ علیم خان کے ترجمان ہیں اور صبائی وزیر ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ملاقات میں اتفاقے رہ کیا گیا ہے کہ مزید جو سیاسی رابطے ہیں ان کو تیز کیا جائے سیاسی ملاقاتوں کو جو ہے وہ تیز کیا جائے اور اس کے ساتھ یہ بھی اتفاقے رہ کیا گیا ہے کہ وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی تبدیلی کا جو مطالبہ کیا گیا ہے اب اس سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں اٹھنا بہت شکریہ وفاقی وزیر اطلاع فوا چوازی نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اپوزیشن کے بغیر سوچے سمجھے ادم اعتماد کی تحریک نے سیاست میں تلخیاں پیدا کر دی جمہوریت اتنی انتہائی تقسیم کا نظام نہیں ہے اس میں کم از کم اتفاق کے رائے پر نظام استوار ہوتا ہے سمجھتا ہوں کہ اتنی تقسیم نہ ہو کہ کسی بھی سبب گفتگو ہی مشکل ہو جائے لڑنا مشکل نہیں بعد میں صلح مشکل ہوتی ہے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے بفاقی وزیر اطلاع فوا چوہدری کی جانب سے مسلم ڈیگ نون کی ترجمان مریم آرنگ زیب نے وزیر اطلاع فوا چوہدری کے بیان کو حقائی کے برعکس قرار دے دیا کہتی ہے امراند صاحب کو یہ بات انچھائیں جنہوں نے سیاست کو دشمنی میں بدل دیا ہے باتشیت سیاست دانوں سے ہوتی ہے گالیاں دینے والے گنڈوں اور بدماشوں سے نہیں کہتی ہے کہ جس نے معاشرے میں تقسیم انتشار فساد پیدا کیا اس کا نام امران خان ہے اس گندگی اور غلازت کو صاف کر کے معاشرے میں پھیلے تافن اور گھٹن کو ختم کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے کراچے سے رکنے قومی اسمبلی ڈاکٹر آمیر لیاکت نے ٹویٹ کیا ہے کہتے ہیں کہ خدشہ ہے کہ ہمارے کافی عراقین ادم اعتماد والے دن ہاؤس میں ہوں گے شیخ رشید کو سمجھائیں سلطان راہی صرف ایک تھے وزیر داخلہ بن کر آئیں مولا جٹ نہیں رکنے قومی اسمبلی پی ٹی آئی آمر لیاکت حسین کا کہنا ہے خان صاحب ٹی وی شو میں حکومتی نمائندگی کرنے والے رہی صحیح قصر بھی نکال دیں گے آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر آمیر لیاکت کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے میں فاقی وزر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے اب سیاست آپ کے پاس آگئی ہے سیاست چوک اور چراہے سے نکل کے ان کالے کیمروں میں آگئی ہے ان کی بڑی منتگی وہ نہیں ہے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح باقی کسی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں پانچ پانچ ووٹیں ہیں اور صوبے کی چیف منسری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں میں عمران خان کے خات ساتھ کھڑا ہوں سائے کی طرح اور ان کے لیے میں آپ کو سچ بتاتا ہوں عمران خان بطور وزیراعظم اس نے کہا اگر میں سڑکوں پہ آگیا تو زیادہ خطر نہ آگئی ہوں واقعی خطر نہ آگیا وہ لاس کوئی اچھا ٹھیک ہے دوک ہے بلاول کے خلاف مجھ سے کوئی سوال نہ ہوگی میں خفا ہوکے چلا جاؤں گا وہ بیٹیوں کی جگہ ہے سر وزیراعلاہ ملچستان میں آپ نے جام کمال کی طرف اشارہ کیا ہے پانچ ووٹوں کا میں نے پنجاب کی سیاست کی بات کی ہے میں صوبوں کی سیاست نہیں کرتا بھائی جانا اب آپ کے دو سوال ہوگی آپ بلوچستان آئے ہیں یہاں پر بھی جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے مرکز میں آپ کے اتحادی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کوئی گروپ نہیں ہے بلوچستان عوامی تعدی پارٹی باپ کی بات کر رہے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ سے عمران خان کے ساتھ ہے سلام لیکھو وفاقی وزرداخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جو کہ آپ نے ملاحظہ کی پاکستان مسلمی قنون پنجاب کے صدر آنا سناؤلہ نے وزرداخلہ شیخ رشید کا بیان کو گھبراہت قرار دے دیا کہتے ہیں کہ پنڈی کا شیطان بغل میں چھوڑی موہ میں رام رام کا کردار ہے پارلیمنٹ پر حملے کے بعد پارلیمنٹ لوجز پر حملہ اور ایمین ایز کو احوا کرانے کے بعد ماتصلا کا بیان گھبراہت ہے تحریکی عدم اعتماد آنے کے بعد بوس اور چپڑاسی ہر روز ایک نئی بونگی مارتے ہیں قوم کو جلد بونگوں سے نجات ملنے والی ہے عام آدمی کے لیے گھر بنانا مزید مشکل ہو گیا سیمنٹ کی ففی بوری کی قیمت میں 125 روپے تک اضافہ کر دیا گیا موقع برینٹس کے سیمنٹ کی بوری کی قیمت اب کیا ہو گئی ہے سعید احمد سعید سے جان لیتے ہیں سعید بتائیے گا موقع برینٹس کی سیمنٹ کی بوری کیمتوں میں گزشتہ نو دوز میں 125 روپے تک اضافہ ہے اب جو نئی کیمت جاری کی گئی وہ قریباً 870 روپے قیمت ہے فی بوری جاری کی گئی ہے اور جو ڈیلے حضرات ہیں سیمنٹ اسوسییشن کے ان کا یہی کہنا ہے کہ نو روز کے دوران وقفے وقفے سے جو قیمت میں 125 پر اضافہ کیا گیا سیمنٹ کی قیمتیں آج پھر مینگی ہو گئی اس کے اثرات جو ہیں وہ عام تعمیراتی جو معاملات ہے اس پر کیا پڑھیں گے سلام علیکم جی یہ سیمنٹ کے ریڈز ہیں جو روز ڈیلی ڈیلی بڑھ رہے ہیں تقریباً یہ پچھلے دو تین ماہ میں تقریباً 3-400 روپے سیمنٹ کا ریڈ بڑھ گیا ہے اس کے جو سیمنٹ کے ریڈ بڑھنے سے تقریباً تعمیر آتی ہے ہر مٹیریل میں ریڈ بڑھتے ہیں سٹیل کا ریڈ بڑھ جاتا ہے شٹرنگ کا ریڈ بڑھ جاتا ہے بجری کا ریڈ بڑھ جاتا ہے سیمنٹ مہنگا ہو تو تقریباً ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو لہٰذا یہ سیمنٹ کے ریٹ کسی کو سمجھ میں نہیں آرہے اور یہ بے تہاشہ اضاف ہے جب دل کرتا ہے جتنا مرضی بڑھا دیتی ہیں تقریباً 170 روپے بڑھ گیا ہے 870 روپے کی بڑھ گیا ہے یہ دو تین ماہ میں تقریباً ریٹ میں تین چار سو روپے کا فرق بڑھ گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سیمنٹ کے قیمتوں میں اضافہ ہے وہ متواتر جاری ہے ایک طرف جو حکومتی اوڈران ہے ان کی طرف سے اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے وہ نہیں لیکن جو ڈیلرز رات ہیں وہ ہی کہتے ہیں نہ تو ڈالر کی قیمتیں آسمان کو چھوئی ہیں تین پر پچھلے ایک ہفتے سے ڈالر کی قیمتیں ہیں آن لائن سافٹ ویر منقطع ہونے پر مربھر کے یوٹیلیٹی سٹورز بند ہو گئے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز دو روز سے بند ہیں ان پر آڈٹ کے نام پر تالے لگا دی گئے ہیں تفصیلات جانے کے وقاس عظیم سے وقاس بتائے گا جی رمضان مبارک سے قابلہ عام مارکیٹ میں اشیاء خردنوش کی قیمت میں بہوش روپہ اضافہ ہو چکا ہے شہری جہاں پر خریداری کے لیے جاتے ہیں وہاں پر اشیاء کی صرف قیمتیں پہنچکاری واپس آتے ہیں اس مہنگائی سے بچانے کے لیے حکومت نے عوام کے لیے ایک رمضان ریلیف پیکج کا اعلان کر رکھا ہے اور یوٹیلٹی سٹور پر جو اشیاء خردنوش ہیں وہ عام مارکیٹ کے مقابلے میں سستی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے یوٹیلٹی سٹور کو تالے لگائے گئے ہیں اور پچھلے تین دن سے سارفین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آن لائن سسٹم یوٹیلٹی سٹور کا جو ہیں وہ بند ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کوئی خریداری نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر پوچھ کے واپس سے لے جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہاں پر کسی قسمی کوئی سستی چیز مجسر نہیں آتی اور جو عملہ یہاں پر موجود ہیں وہ ان کو یہ بتاتا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور کا آڈٹ ہو رہا ہے اب جو یوٹیلٹی سٹور ہیں وہ پیر کے روز کھلیں گے یہ دیکھیں یہ تالے لگائے گا ہے اور جو عملہ ہے جی سر کوئی چیز مل سکتی ہے نہیں ابھی تو آڈٹ ہو رہا ہے کتنے دن آڈٹ چلے گا یہ آرمین ہوتا ہے یہ آن لائن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ منڈے کو آپ ہو جائے گا منڈے کو کھلے گا منڈے کو انشاءاللہ تو لوگ کیا کریں لوگ اب یہی کریں گیا ان کی یہ سہولت کے لئے ہم کر رہے ہیں سارا کچھ کیا کر رہے ہیں ہر مہینے تین دن چار دن بند ہوتا ہے جیسے ہمیں تو آڈٹ رہا آتا ہے آن لائن کر رہے ہیں آن لائن میں تو یہ ہوتا ہے جب لوگوں کو چیزیں نہیں ملیں گے تو مہنگائی میں لوگ کیا کریں گے لوگوں کی خاطری ہم یہ ساتھ پڑھ کر رہے ہیں نہیں ہے بند تو کیا ان کو آپ آج بند ہے نا نہیں پسل کل بھی بند تھا پرسوں بھی بند تھا اب کل بھی بند ہوگا اتوار کو پھر پیر کے روز جا کے کھولے گا ہر مہینے میں چار روز پانچ روز انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں رات کو بھی بیٹھے رہے ہیں تمام آرٹس سسٹم آنکھ کو کھول دے نا تاکہ لوگوں کو تاکہ لوگوں کے سستی چیزیں مل سکیں جی